بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام میں انسائر دنیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سنہ غاری بنگلہ دیش کا تختہ پلٹنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ وہاں کے طلبہ بنے اور طلبہ نے کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی پاکستان میں بھی یہی سسٹم کموں بیش 1948 سے رائج ہے 1948 میں اس سسٹم اس وقت رائج ہوا جب تمام ملک میں چھوٹے علاقوں کو بھی تمام جگہ پہ ایک بڑتری دینے کی بات کی گئی اور ایک واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ تمام جگہ کے لوگوں کو چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آ گیا ہیں تو وہ آ گیا کہ کوٹا سسٹم کے بنیاد پہ نوکریاں حاصل کریں اور تعلیمی اداروں میں بھی اپنا مقام بنائیں یہ بالکل ٹھیک تھا اس کے بعد 1973 میں خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے ہی بات پورے ملک میں تھی لیکن سندھ کے حوالے سے اربن اور رول کا ایک قانون بنا جس میں کراچی اور سندھ کی تقسیم کی گئی کہ یہاں پہ سندھ میں کراچی میں سندھ میں جو ہے خاص طور پہ یہ شہری اور دہی علاقوں میں تقسیم کی گئی اس کے بعد 1973 سے یہ قانون رائج تھا دس سالوں کے لیے 1983 میں صدارتی قانون کے تحت اس کو اس وقت جاری رکھنے کی بات کی گئی 1993 میں اس کو اس طرح سے لیا گیا کہ اس کے خلاف پٹیشن داخل ہوئی اور اس میں اسٹے لے لیا گیا 1999 میں وہاں کے جو سینٹ تھا سینٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ یہ جو پورا سسٹم ہے کوٹا سسٹم کا اس کو تقریباً چالیس سالوں تک لاغو کیا جائے گا یعنی کہ چالیس سال وہ بھی جو 1973 سے رائج تھے اور اس کے بعد اس کو چالیس سالوں تک محید ہونا تھا 2013 کے بعد سے اس تمام چیزوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن لا محالہ یہ سب کو چیزیں اب تک جاری ہیں اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر کوئی شخص 75 فیصد طور پہ اہلیت رکھتا ہے کسی نوکری کی یا تعلیمی اداروں میں بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیٹ اس کی ہے لیکن کوٹا سسٹم کے وجہ سے اگر کوئی 50 فیصد میں بھی اہلیت پہ آتا ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی یہاں پہ مسئلہ ایک اور کھڑا ہوا جس سے کراچی کے نوجوانوں میں بے چینی پائی گئی وہ یہ کہ دومیسائل کی وجہ سے کراچی کے یا تو نوجوانوں کو پیچھے رکھا گیا یا پھر اگر جناب سندھ کے دوسرے علاقوں سے نمائندگی ہوتی بھی تھی تو کراچی کے نمائندگی کے لیے ایک جالی دومیسائل کا سلسلہ جاری رہا میں یہ نہیں کہتی کہ یہ صرف کراچی والوں کے ساتھ ہوا اندرونہ سندھ میں بھی اس بات کی شکایت پائی گئی کہ اندرونہ سندھ کے دومیسائل جان بوچھ کے کراچی والوں نے بنائے تاکہ نوکریاں حاصل کی جا سکیں یعنی کہ قانونی طور پہ اس وقت دومیسائل کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ قانونی گرفت حکومت کی موجود نہیں ہیں یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ لیکن ایک اور چیز جو سندھ اسیمبلی میں کہی گئی غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے کہ وہ بد امنی پھیلا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے مہجر کا لفظ استعمال کیا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان بنانے کے لیے پاکستان بننے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آر پاکستان کی محبت کے لیے یہاں سے کچھ حاصل کرنے کی انہیں امید نہیں تھی ان کو ان لوگوں سے ملانا جو پورے پاکستان میں عموماً اور خاص طور پر سندھ اور کراچی میں بد امنی کی وجوہات بنتے ہیں انہیں لفظ مہجر سے تعبیر کرنا یہ کوئی ٹھیک بات نہیں تھی اس کے علاوہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو 1947 میں یہاں پہ آئے اور وہ لوگ بھی مہجر جو کہ سخوتے ڈھاکا کے بعد پاکستان کی محبت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں رہنا انہوں نے پسند کیا یا پھر مشرقی پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں پہ مغربی پاکستانہ اور یہاں پہ سخونت اختیار کی ان کے بھی شناکتی کارڈ ان کے مسائل کا سلسلہ جاری رہا لیکن اب یہ پرابلم آ گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو کیا اب بھی 2024 میں جبکہ کراچی کی آبادی تین کروڑ سے اوپر تجاوز کر چکی ہے اب بھی کیا ہم اس بات کو رو رہے ہیں اور کیا آج کا نوجوان تعلیمی طور پہ آج بھی اتنا ہی مظلوم اور پریشان ہے جیسے ہم 1948 سے لے کے 1973 1983 پھر 1993 اور اس کے بعد 99 اور 2013 تک بھی ہم دیکھتا ہے ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے اور کراچی کے کچھ اشیوز جس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج پرگرام میں موجود ہوں گے مدد علی سندھی صاحب آپ سابق وفاقی وزیر ماہر تعلیم ہیں سب پرگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم وعطرمہ کیا حال ہے آپ کے دلی اللہ علیکم اسلام سر ان کے ساتھ مجھے جوائن کریں گے ریحان حاشمی صاحب ایم کئی ایم صاحب کا تعلق ہے مراج مراج جولہدہ صدیقی صاحب جماعت اسلامی صاحب کا تعلق ہے سب سے پہلے مدد علی سندھی صاحب کی طرف جائیں گے مدد علی سندھی صاحب پہلے فیصلے پر کوٹا سسٹم کو ڈیفائن کیجئے گا کہ کوٹا سسٹم ہے کیا اور ایک سطرح سے اس وقت کراچی اور سندھ میں لاغو ہو رہے ہیں جہاں آبادی کائنل فلکس بہت بڑھ رہا ہے ہم نے منی پاکستان کے نام پر کراچی کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب ہم خود پریشان ہیں کہ کراچی کہاں جا رہا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ دیہات اور شہروں میں تیلین اسکولوں کا حالت دیکھیں یہاں پھر بھی پرائیویٹ اسکول تو ہے نا سرکاری اسکول بھی ہیں سرکاری اسکولوں کا تو ہماری حکومت نے کبارہ کر دیا سارے پاکستان میں لیکن دیہات میں آپ سندھ کے دیہات میں جائیں گے آپ مہربانی کر کے کراچی سے نکلیں آپ دیکھیں دسٹرک دادو دسٹرک تھرپار کر دیکھیں اور مختلف ازلا دیکھیں یہ کب آپ دیکھتے وہاں اتنی حالت خراب ہے جس کی کوئی انتہان نہیں ہے نہ میار تعلیم ہے اور نئی پرائیویٹ اسکول آپ پتہ ہیں کون سے گھاؤں میں پرائیویٹ اسکول ہے کراچی کے تو گلی میں بھی جائیں حیدر آباد کے گلی میں بھی جائیں آپ کو پرائیویٹ اسکول مل جائے گا لیکن دیہات میں ایسی بات نہیں ہے سر ایک موتاد اندازے کے مطابق پورے سندھ میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول میں نہیں جائیں بہترمہ میری بات سنیے میں نے جو حدیر پہلیمدہ میں نے یہ پہلے سروے کرائی کہ یہ آؤٹ آب اسکول بچے ہیں کتنے سب سے پہلا بڑا تعدادو پنجاب کا دوسرا سندھ کا تیسرا بلوچستان اور چوہ ساکی پی کا تو ہم جب آؤٹ آب اسکول بچے یہ تو ایک موضوع ہے ہم آرے کوٹا سسٹم پر تو سندھ میں نے کہا کہ سندھ کے حالات آپ کراچی دیکھیں 47 جب میں جب پاکستان بنا تو سندھ حکومت نے اپنا دار حکومت حوالے کر دیا وفا کے حکومت کو جس کو مرکل حکومت کہتے آپ آئیے اور یہاں آ کر جو ہے وہ اپنی حکومت بنائے سندھ کے لوگوں نے پاکستان میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی آئے ہمارے وہ بھائی ہیں ہمارے آنکھوں کے تارے وہ بھی قربانی دے کر رہے ہیں لیکن سندھ کے لوگوں نے پاکستان کے لئے 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے لیکن سات میں پہلا عمر قدیقلاس کراچی میں سندھ نے بلوایا ہے 1938 اکٹوبر میں مسلم لیاتوں پر مسلم کے لیاست بنانے کی قراردار قائد آدم کے صدارت میں شیخ حضرت مجید سندھی نے پیش کی تھی 5-4 مارچ کو جی ام سید نے سندھ سندھ میں پیش کی تھی تو سندھ کے لوگوں کو بہت امید تھی کہ پاکستان بنے گا تو ہمارے حقوق ہمیں ملیں گے اور ہمارے بچے بھی پڑھیں گے آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد ونیونڈ کے ٹوڑنے تک کیا حالات رہے سندھ کے آپ میں خود آپ کو بتاتا ہوں 58 میں پورے سندھ میں ایک سندھی بولنے والا ڈیپٹی کمچنر تھا عثمان علی صانی ہم نے تو اس وقت کوئی شکایت نہیں کی لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ دیہات میں پڑھنے والا اب ہیدر آباد میں میں ہیدر آباد کا ہوں میرے بیٹے بھی جو ہے وہ لوگی سائل کے چکر میں اور یہ کوٹا سسٹم کا شکار ہوتے میں بھی زندھی ہوں لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دیہات والوں کو یہ اولت ملنی چاہیے اگر وہ اپنے بچوں کو ان کے فرس پیسلٹیز نہیں ہیں تو وہ پڑھنے چاہیے اور دوسری بات ہی میں میں یہ پھر بھی انز کرتا ہوں کہ کراچی پہ انفلس کم کریں کون سا شہر ہے مجھے مجھے بتا ہے پاکستان کا جہاں دوسرے صوبے کے لوگ جہاں رہتے ہیں یہاں آپ کے پنجاب کے لوگ بھی سپائی ملیں گے پنجاب کے لوگ انسپیکٹر ملیں گے اور دوسرے کے صوبوں کے پاسونستان صوبہ سر سے ملیں گے لیکن ہمیں بتائیے کہ سندھ کا کون سا سندھی اردو بھولنے والا کسی صوبے میں اور میں گیا ہے تو میری بہن یہ مسائل بہت ہیں اور ہمیں ملجور بہت کرنے چاہیے مسائل بہت ہیں تب ہی میرے خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ ایسے پہلے وزیر ہوں گے جو نگرا سیٹ اپ میں استفادے کے بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے سسٹم غلط چل رہا ہے میرے بہن اب سسٹم کی جب بات کریں گے تو بدکسی میں اس ملک کی ہے کہ ہم نے سسٹم مکیوں نہیں سیدھا کیا قائد عظم کی مثال نہیں ایک آدمی گورنر جنرل ہے جب وہ پہلی میٹنگ کرتا ہے تو کہتا ہے بھئی چائے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا خرچہ خود کرتا تھا اس آدمی کا مثال لیں لیاکت علی خان کی مثال لیں اور دوسرے ہم نے اس کے بعد جو بھی لوگ آئے انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کا بیڑا گھر کر دیا آپ دیکھیں گورنر جنرل اس کے برزا سے لے کر جب تک دیکھیں پاکستان میں سسٹم بنے گا تو بنے گا اور یہ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ملک کے سب کے لیے ایک درف کی مثال ہے اس کی خدا خدا کے واسے اس کی جڑوں کو کھوکلا مت کریں اور یہ غنیمت ہے آپ عراقی مثال دیکھیں شام کی مثال دیکھیں پاکستان پھر بھی سب ملکوں کے پہتے ہیں سب میں ایک آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں ایک بیٹھک میں آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا اور میں نے آپ سے ایک طالب علم کی حیثے سے سوال پوچھا تھا کہ کراچی میں جو کوٹا سسٹم کی بات کی جاتی ہے سٹوڈنٹس کی کیا وہ غلط ہے آپ نے کہا سراسر غلط ہے کیونکہ یہاں پہ اگر ابھی ایم ڈی کیٹ کے ایکزیم سونے والے ہیں اور ایم ڈی کیٹ میں خاص طور پر جس طرح سے کراچی کی سیٹس مقتص ہوں گی اس میں آلڑی کراچی میں فرسٹ شیئر والے بچوں کے نمبرز کم آئے ہیں اور اگر فارمولے کے تحت آگے دیکھا جائے گا تو کراچی کی نمائندگی اس دفعہ میڈیکل میں نہیں ہونے والی اور آپ نے کہا تھا کہ تمام چیزیں غلط ہیں یہ انسانی بنیادوں پر کی گئے ہیں آپ نے سوال بورڈز کے حوالے کیا تھا جی سر آپ کو بتا ہے بچے وہ احتیاج کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ بورڈز کو آپ دیکھیں نا بورڈز کی کیا حالت ہے یعنی کہاں جو ہے شفاعت میں ہے سندھ کے بورڈز کی حالت یہ ہے کہ جو پیسے دیتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے کراچی بورڈوں سکھر بورڈوں شکار تو سب ہوتے ہیں نا مسائل کے یہ جو مسائل ہیں یہ جو کرپشن ہے اس میں ہمارے ملک کا کبھڑا کر دیا ہے وہ جو میں نے کہا دیکھیں نا یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے بچے ہیں میں بھی کراچی کا ابھی میرے بچے دو میسائل میرے بچوں کا کراچی وہ یہ پیدا ہوئے کراچی میں ہم بھی شکار ہو رہے ہیں لیکن جب ہم اصلی بات پر آتے ہیں بھائی ہم یہ اردو سندھی کی تفریق مت کریں ہم زمین میں باشی میں اصل مسائل یہ ہے کہ کراچی میں انفلکس ختم نہیں ہوگا آپ خود یہ دیکھیں کراچی میں کیا حالت ہے آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ ایک ایسے جو کو پتا نہیں ہے کہ میرے علاقے میں یہ جو ہے وہ جرم کرنے والا کون ہے آپ پتا ہی نہیں پڑتا ہے آپ دیکھیں ٹیلی فون کی سنیچنگ کتنی ہوتی ہے ہر شہر میں لیکن کراچی میں انتا ہے اور لوگ یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں ہمارے پاس جرائم اتنے بڑھ گئے انسٹیر میں کہ ہمیں چلنا بھی مشکل ہے اب یہ کون کرے گا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے سب میرے تو سوال اس وقت کارسو پر تعلیم کے حوالے سے بھی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کوٹا سسٹم ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے اس کو غلط سمجھاوا ہے لیکن کوٹا سسٹم ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیانات میں جب تک میار تعلیم بہتر نہیں ہوگا اسکولوں کی حالات بہتر نہ ہوگی تو انہیں پروٹیکشن دینی پڑھی گی ان کو آخر وہ بھی تو انسان ہیں اسی فیصد لوگ جو دیانات میں رہتے ہیں میں نے کہا ہمارے ہم لوگ ہم کراچی سے نکلتے نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لکی شاہ صدر کدھر ہے یا کمبر کا وہ فلاہ علاقہ کدھر ہے خدا کے واسے کراچی کے لوگ نکلیں اور دیکھیں کہ جس کو ہم اندرلہ نے سمجھا نام دیا ہے اس کی حالات کیا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اردو اور سندھی بھولنے والے سندھی میں بھی آپ کو پکہ رہا ہوں ہم سندھی بھولنے والے ہیں مسائل کے شکار تو ہیں ان کو بیٹھ کر مل کر حل کرنا چاہیے صاحب مجھے یہ بتا دیں آپ کا ایک تعلق رہا پیپس پارٹی سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مل کر حل کرنا چاہیے کون حل کرے گا اگر سنگر سیکھولڈر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے تو اگر پیپس پارٹی ہے مکم دور اقتدار میں کبھی کوٹر سسٹم پر انہوں نے بات لگی میں وضعات کروں کہ میں پیپس پارٹی سے مرا کوئی تعلق نہیں ہے میں بیسکلی رائٹر ہوں جرنلسٹ ہوں چلے سر میں اس کو اس طرح سے لے لیتی ہوں کہ آئیڈیولوجی جو ہے آپ کا ایک بی بی صاحبہ سے بھی ایک تعلق رہا ہوں وہ آپ کو بڑا انسپیشن کی جی بلکل ہے میں اس سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں پارٹی میں شامل نہیں ہوں لیکن میں نے ارضی یہ کیا ہے کہ ہم بیٹھ کر مسائل حل کر سکتے ہیں اس میں آپ اور ہم جو لیکن آپ اور ہم کو ووٹ ہم کو تو ووٹ کوئی نہیں دیتا نا جنلنگوں کو ووٹ ملتے ہیں وہ ہی بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں پیپس پارٹی ہے ایم پیو میں مسلملی کے جمعیت علماء اسلام ہے یہ ساری پارٹی ہیں نا آپ اور ہم تو مڈل کلاس کے لوگ ہم باتیں کریں گے اور ہماری جو ہے فریاد وہ تو نکار کھانے میں توتے کے درہو کی میں اصل میں ہم بہتری میں آپ کو خاص طور پر آج آپ کسی وجہ سے سٹوڈیو نہیں آسکے لیکن میں خاص طور پر یہی وجہ آتے ہیں کہ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو میڈیارٹک فیملیز پر شمار کر کے سندھ والا کہتے ہیں تو ہمارے بچے آج ان مسائل میں اس کو کون حل کرے گا مجھے اچھا ایک بات بتائیں تاریخی چیزوں پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے میں نے جیسے کہا کہ پیپس پارٹی کے جو رہنما تھے ان سے آپ کا قریبی تعلق بھی رہا وہ آپ کی عزت کرتے تھے بین ازی بھٹو صاحب ایک دفعہ آپ کو گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آئیں تھے ان تمام چیزوں میں آپ کو پہلے والی سندھ کی وہ قیادت میں پیپس پارٹی میں اور آج میں کوئی فرخ نظر آتا ہے یہ تو ایک قدرتی بات ہے یقین ہم چاہیں گے کہ پچاس والی ساسدانوں میں آج یہ بات آجا وہ تو نہیں ہو سکتی لیکن میں یہ پرمی دوں گا ہمیں جو ہے وہ خیر کا جو ہے وہ ضرور تمنا رکھنی چاہیے کیونکہ ہمیں ہی ان مسائل پر نشان دہی کرنی ہے اور ہم نشان دہی کریں گے آپ سے بات کر رہے ہیں یہ آخر باتیں حکومت تک بھی پہنچتی ہیں اقابلین ملت تک بھی پہنچتی ہیں بات تو ہم کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے ہمارے درمیان کوئی اطلاف ہو لیکن ہمارے جو سمت ہے وہ صحیح ہے کہ حالات درست ہوں اس ملک کے حالات درست ہوں ہمارے نوجانوں کے مسائل حل ہیں حل ہوں اور وہ ہمارے اب بچے ہیں ہم اس میں تفریق دیکھیں میرا پھر وہ پوائنٹ پھر اس پر زور دیں کہ کراچی کا مسئلہ جب تک آبادی کا انپلس کم نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کا کہنے کے مقصد ہے وہ جو ہم منی پاکستان کا ٹیک لگاتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ ہٹا دینا چاہیے بالکل میں کہتا ہوں کہ اب یہ کراچی کا بہت مطالب بڑھ گئے ہیں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ لوگ اپنے پسٹل خود رکھ رہے ہیں اور جب ان سے وہ کوئی وارداد ہوتی ہے تو خود مجرم کو مار دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر منی پاکستان اگر کہا بھی جا رہا ہے تو پھر منی پاکستان مالی فیسلٹیز بھی دیں ورنہ چیزوں کو جو ہے میں کہا رہا ہوں کہ اگر دیکھیں نا ہم کہتے ہیں کہ بھئی سب سے زیادہ جو ہے پختون ہمارے کراچی میں رہتے ہیں اور سب سے بڑا جو ہے وہ شہر کراچی تو پھر بھئی پیسے بھی دھو نا صوبہ ہے کہ بھی کی حکومت دے ان کے سہولت کے لئے پانی بھی سن میں کوئی سندوک ملکی وقال نہیں کہتا ہوں پانی بھی وہ دے گی بجلی بھی دے گی زمین بھی وہ کتنے کراچی جو ہے نا جائے اس کبزے میں آپ دیکھیں تو صحیح نا کچھی کچھی آبادے کو آپ وہ پورا پکی آبادی کر دیتے ہیں لائچ بھی وہاں ہے پانی بھی وہاں ہے تو بھائی مسئلہ یاد وفا کی حکومت کو کوئی مدد کرنی چاہیے اور سندوک ملک کو پریکٹیکلی کوئی کام کرنا چاہیے ان مسائل جو پیسے ملتے ہیں ان سے صحیح خرچ ہونا چاہیے آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہمیں کراچی میں خود پلیٹ میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں پانی جو پینے گاوی پیسے دے لیتا ہوں اور نہ آنے کے لیے پیسے دے پیسے لیتا ہوں سر آپ نے مجھے پتایا کہ میں تھوڑی سی ذاتی بات کر رہی ہوں آپ نے پتایا کہ آپ حیدر آباد کے رائش آپ کے بچے جو ہیں وہ کراچی کے مسائل پہ ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں میں اٹھائی سال سے کراچی میں رہا رہا ہوں مجھے پتا ہے جو پچی سال گا پہلا لیکن بیک گرانڈ آپ کا حیدر آباد کا ہے دونوں جو سیٹیز ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ یہ اپنے شہری علاقے کہلاتے ہیں مجھے ہی بتائیے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ شہری علاقے کے بچوں کو دو مسائل کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے لیکن مسئلہ تو ہوتا ہے لیکن مجھے بتائیے کہ کراچی میں ایک بات میں نے محسوس کیے کہ ہمارے پرانے اردو بولنے والے دیکھیں دیکھیں کتنے یہاں سے چلے گئے ہیں آپ دیکھیں ڈومی سائل کرا بنوانا کتنا آسان ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو سروے کریں گے کراچی کے کتنے ڈومی سائل کتنے لوگوں نے بنوائے ہیں آپ آئیں سندھ پولیس کی کراچی کی معاہنہ کریں آپ دیکھیں کچھ دوسرے دپارٹ بیٹس کے میں نے پھر بھی حلز کیا آپ جائیں لاور میں ایسی بات پشاور میں ایسی بات یقیناً نہیں ہے اگر ہے تو مسائل تو سندھ کے ذات ہیں اور سم سے ذات سندھ کے ذات مطال ہے اچھا سر آپ سے پنجاب کے سکولز کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی فیڈرل کے حوالے سے اور یہ ایک اور سلسلہ سندھ میں شروع ہوا ہے جس کو پیپر سندھ گرنمنٹ نے اسپیشلی ویلکم کہا ہے ایم کیو ایس اس وقت کچھ سکولوں کو ایڈ آفشن کی طرف جا رہی ہے پرائیوٹ اور پبلک اس میں پارٹنرشپ کی تحوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ سرکاری سکول حکومتوں کے پاس رہے بھئی اگر سرکاری سکول واپس کر رہی ہے تو ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کی کیا ذرہ ہوتے بند کر دے میں نے اسلام آباد میں یہ بات کی میں نے پنجاب میں بھی یاد کی آدھا کشمی میں بھی یاد بات کی کے پیٹی میں یہ بات کی کوٹا میں بھی یہ بات کی کہ بھئی سرکاری سکولوں کی حمد تفعی کرنا ہوں حکومت کا کام ہے دیکھیں کہ ایک انجیو لیتی ہے کوئی ملے میں تو ایمٹیوم کی بات نہیں کرتا ہوں وہ فیز بڑا دیتے ہیں مجھے پتا ہے میں نام کسی کا نئے دیتا ہوں کتنے انہوں نے فیز بڑا دیے بھئی غریب کا پچھا کان کے فیز دے گا وہ تو اس سکول میں دے گا گورنمنٹ میں مختلف سوپوں کے دے کے بجیٹ دے کے ایڈوکیشن کے لیے کتنے رکھتے ہیں پھر وہ پیسہ کہاں جاتا ہے کیوں نہیں خرچ کرتے ہیں سرکاری سکولوں کو سرکاری سکولوں میں رہنے دیا جائے اگر انہوں نے یہ دیا تو پھر ایڈوکیشنٹر پارٹ میں کو ختم کر دیں چھوڑ دیں انجیوز جا کر چلیں اچھا سر چھیک ہے سر اسی طرح سے نوکریوں کے بھی مسائل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی شہری علاقے ہیں ان کو نوکریوں میں وہی حقوق مل رہے ہیں جو کہ انہیں ملنا چاہیے ہیں بھئی دیکھیں نا اس پر یہ بات کریں گے تو بات بہت دور تک چلی جائے گی پورے ملک میں کرپشن کا ایک عجیب رواد پڑ گیا ہے اب وہ کرپشن کیسے ختم ہو وہ اگر وہ شہری علاقے کے لیے مسئلہ ہے تو زیاد کے بچے کو بھی وہی مسئلہ ہے کہ وہ ہم اہلیت کے بنیاد پر نوکریت ہیں پھر تو کوئی بھی آ جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت شکریہ مدد علی صندی صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں میں آپ بہت شکر گزاروں بہت شکریہ ایک بریک ہے چھوٹا سای بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں غیر قانونی تارکین وطن میں مہاجر کا لفظ استعمال کرنا اور ان لوگوں کے لیے وہ لوگ جو پورے پاکستان میں بدعمنی کا باعث بنتے ہیں خاص طرح پر کراچی میں بدعمنی کا باعث بنتے ہیں انہیں مہاجر کے نام سے تعبیر دینا اور مہاجر وہ جو نائنٹین فورٹی سیمن میں پاکستان کی محبت کے لیے اپنا سب کو چھوڑ کے آئے اور ایک وہ بھی مہاجر جو کہ سکوت دھاکہ کے بعد پاکستان میں جنہوں رہنا پسند کیا یا پھر پاکستان کی طرف موف کیا کیا ان کے لیے وہی لفظ استعمال کرنا ٹھیک تھا دیان آشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق ایم کی ایم سیسا پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں دی شکریہ دیان آشمی صاحب سیمنٹی سکسی از ہو گئے اب بھی ہم کیا اس بات کو رو رہے ہیں اور اب بھی بھی ہمیں اس بات کا تانہ دیا جاتا ہے کہ مہاجر کے لفظ کو ایک غلط طریقے سے استعمال کیا گیا کیا رییکشن ہے اس ایم کی ایم کا سوالے سے بسم اللہ الرحمنہ نہ صرف انکم بلکہ ہر محبے وطن باشعور زی شعور پاکستان کی تاریخ سے اتھارہ سو سنتاون سے لے کر پاکستان کی خیام تک کی تاریخ سے جو واقف ہے جو پاکستانی محبے وطن ہے اور جو اس کا درد رکھتا ہے اس ملک کی تخلیق میں دی جانے والی قربانیوں کو اور اس قربانیوں کا حصہ بننے والے لوگوں کو اور ان کے اجرات کو ان تمام سیکمٹس کو درد ہوگا اس طرح کے الفاظ کا اور سوال پیدا ہوتا ہے ایسے لوگ کے جن کو جاہل ہے یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے کہ آپ ٹرم کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو دو دفعہ ہجرت کر کے اور فلور آف دی ہاؤس اسیمبلی میں جہاں پر ریکارڈ ہے اور یہ آج سے سو سال بعد تھی سہی اس ریکارڈ کو نکال کر دکھایا جائے گا کہ ایسے لوگ اس ملک میں موجود تھے جو کہ پاکستان کی تخلیق کے لیے پیدر پید قربانیاں دینے والوں پور نکالنے کی بات کرتے تھے وہ افغان پرہاگزین جیسے بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کو بتنا کر بلانے کے طرف تو بہت اچھی طریقے سے بٹھائے ہوئے ہیں لیکن جن لوگوں نے پاکستان کی آرمی کے ساتھ مل کر تخلیق پاکستان اور سلامتی پاکستان پاکستان ذرستان کا نعرہ لگایا آج تک محسورین بن کے بیٹھے میں ان کے لیے ایک لفظ نہیں نکلتا تو یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مضمت اور قابل گرفت کو سبو کی گئی ہے لور آف دی ہاؤس یہ پاکستان کی حقوق الوطنی کے بلکل سلاح ہے نہ صرف ریاست کو بلکہ ان تمام دی شعور انٹرلیکچرز کو بھی دانشوروں کو بھی اس کے اوپر بات کرنی ہے ضروری ہے کہ ایسے نااقبت اندیش جن کو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کا ایک پیسیفک کمیونٹی کو جس کو خاص اور پر جو بیہار میں رہتے تھے جو بیہار میں جن کے آبا و اجداد رہا کرتے تھے جو انہوں نے اٹھارہ سو سنتاون کی جنگ آزادی کی پہلی گولی بیرک پوٹ سے چلائی اور اس کے بعد بیہار رائپس کا معاملہ ہو یا قادی آزم کا داد دینے کا معاملہ ہو اور شریف ریپورٹ بیرک دو قومی نظریہ کی بنیاد میں ایک ریپورٹ پیش کرنا ہو اور ایسر پیبر اس کے بعد پاکستان کی بقا کے لیے ایس پاکستان میں افواجہ پاکستان کے شانہ بشانہ لڑنا ہو پاکستان زندہ بات کہنا ہو اپنی تمام اصائشوں کو چھوڑ کر کیمپوں کی زندگی کو اختیار کرنے کے ترجیح دینا ہو نسلوں کو برباد کر دینا ہو اور ان کو آپ کہیں گے ریان آشمی صاحب ایک اور مسئلے کی طرف چلتے ہیں ابھی پھر سے ایم ڈی کیٹ کی ایکزامز میں ہونے والے ہیں اور پچھلے سال جماعت اسلامی نے ایک شدید احتجاج کیا تھا جس طرح سے فرسٹ یئر کے طلبہ کے ساتھ جو ذاتی ہوئی تھی پھر خیراتی طور پر ان کو نمبر دے دیئے گئے لیکن وہی خیراتی نمبر آج ان کے لیے عذاب بن گئے چونکہ اگر وہ سیکنڈیا میں آنے کے بعد ابھی جب ان کا ریزلٹ آناؤس ہوگا اور ایم ڈی کیٹ کے پیپر ہوں گے تو فارمولا کے تحت کوئی بھی کراچی کے بچہ میڈیکل میں اس وجہ سے نہیں جا سکے گا جو فارمولا تیہ ہوگا یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں کوٹا سسٹم میں بحث کرتی ہیں نائنٹین سیونٹی تھری ایٹی تھری نائنٹی تھری نائنٹی نائنٹی نائن اور دو ہزار تیرہ یہ آپ پہ الزام ہے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ تمام جو سرکاری دفاتر ہیں ان کے دروازے کراچی کے شہریوں کے لئے بند ہیں لیکن یہ بھی آپ پہ الزام ہے کہ جب تک آپ پاور میں تھے جب تک آپ کوٹا سسٹم کی وجہ بارے میں آپ نہیں کھولا زبان نہیں کھولی اور اب آپ جا کے جو بات کر رہے ہیں پہلے بہت بڑا نقصان ہو چکا کیا اس کی وضاحت دیں گے دیکھیں جہاں تک آپ کے آپ نے تو ویسے اپنی گستگو میں بہت ساری باتوں کو خود ہی واضح کر دیا ہے میں اس کو تین اسٹروں میں ڈیوائک کروں گا استثار کے ساتھ پہلی جیس تو یہ ہے ایمڈی کیٹ کے ایگزائم نیشن کے حوالے سے میڈیکل کے ایگزائم کے حوالے سے اور جو ڈسکرمنیشن کراچی والوں کے ساتھ رہن کراچی میں بسنے والوں کے ساتھ کی جاتی ہے اس کی ایک صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل کے سیڈنٹ کیونکہ کھلینڈرہ عمومی طور پر نہیں ہوتا پڑھنے لکھنے والے باشاور نوجوان ہوتے ہیں جو کہ صرف اپنی طرحی کے اوپر فوکس کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں نے ایمکیوں کی تقلیق کی تو اس وقت بھی تھا یہ معاملہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ آج بھی یہ معاملہ ہے اور یہ ان نوجوانوں کے لیے جو کہ بھرپور طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو ریزلٹ ملنا ہوتا ہے تمام تر محنتوں کے باوجود بھی ان کے سامنے ان کا ریزلٹ دکھا دیا جاتا ہے اور کوٹا کی زد میں لادیا جاتا ہے تو ان کی سیاسی سوچ بیدار ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے یہ آج سے چالیس سال پر رہا تھا اور یہ آج بھی ہو رہا ہے اور یہ رہی بات ایمکیوں کی ایمکیوں کی کس کس فورم پر یہ بات آباز کیوں اس کو کرواج یوں نہیں سکی ہے دیکھیں سیاسی جتو جہد ہے ہم سڑکوں پہ آتے ہیں ایپی ایر کٹواتے ہیں ماہ ورہ عدالت قتل ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں جیلوں میں جاتے ہیں اسمیلی میں جاتے ہیں اسمیلی چھوڑتے ہیں نراز ہوتے ہیں نیگوشیٹ کرتے ہیں لکھت پڑک کرتے ہیں اور لکھت پڑک کر کے اس ملک کے اوپر حکمرانی کرنے والے پولٹیکل ایلیٹ کے ہاتھ سے دستخط بھی کرواتے ہیں ان سے ایگریمنٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ مکر جاتے ہیں تو سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایمکیپ تو وہ تمام چیزیں دستخط کرواتی رہی ہیں نا آپ سے سوال دستخط کرنے کے بات دھوکہ دہی مناسقت یہ رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں سوال ان سے پوچھنا چاہیے اور یہاں تک جمہوری اغدار کا تعلق ہے تو اس طرح تو سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے کلیم سیاسی پلیٹ فارمز پر مختلف پلیٹ فارمز پر کشمیر کو لینے کی بات کرتے ہیں تو سوال پھر ہم پہ یہ بھی اٹھنا چاہیے کہ ہم کشمیر کیوں نہیں لے سکے ہمارا اٹھوٹ ہے ہنگ ہے ہم جھونہ گھر کے اوپر کیوں نہیں کلیم کر سکے ہمہیدر آباد کا بدلہ کیوں نہیں لے سکے تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ جدو جہد کرنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نظریات کے ہر جاتے چیزوں کو بھولنا نہیں ہے جدو جہد کرنی ہے اور آئین کے اور کانسٹیوشنل کے امریلہ کے انڈر بہی کرنی ہے اچھے ریان آشمی صاحب مخصوص انداز میں ہم ایک آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی آپ کی ایک رہنما آمیر صدیقی صاحب انہوں نے ایک قرارداد بھی پیش کی کہ جب فیسٹیر والوں کے ساتھ جس سال یہ ہوا وہی سب کچھ نائت والوں کے ساتھ ہوا تھا جو اب جا کے فیسٹیر کے ایڈمیشن ان کو بھگتنا پڑا لہٰذا سنگرمنٹ کو مجبورا تمام جو لسٹے تھی اور ان کا میار تھا اسکولوں کالجز کا اس کے نمبرز کو کم کرنا پڑا یہ لوجیکلی ہوا آپ کی پارٹی سے بھی آواز اٹھی اب یہ ایم ڈی کیٹ والے معاملے پہ اس دفعہ جو ایک سی ایس بڑا ایشو ہے اور چاہد اس کی طرف توجہ نہیں دی جاری کیا ایم کیو ایم اس حوالے سے کوئی بات کرے گی دیکھیں میں آپ کو صرف یاد دلاتا ہے چلو تین سال کا چار سال کا کے دوران جو ایم جی کیٹ والوں کے ساتھ جو ناروہ سلوک ہوتا رہا ساتھ سوال پر اے لیولز او لیولز کے بچوں کے ساتھ جو بیس پرسنٹ کٹوں تھی کر کے ان کو ایکزام میں بیٹھنا اور ایم ٹی کیٹ کی لسٹ آتا ہے ایکویلنس کرنا ایکویلنس پر ان کے مارکنگ کم کر دینا اور پھر اس کے بعد جو انٹرمیڈیٹ اربن رولت ایریات کا سو بچہ پاس ہوتا ہے تو وہ چار سو بچے کو پر ترجیح دے دی جاتی ہے سو بچوں کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر میریٹ کا قتل عام ہو رہا ہے جت طرح یہاں پر قتل عام ہوتا رہا کراچی کو بختل بنایا جاتا رہا اور فوت کا مال سمجھا جاتا رہا تو میریٹ کا بھی تو قتل ہو رہا ہے نا اچھا اب جہاں تک آپ کا جو پوائنٹ ہے میں صرف چار سال کے ریکارڈ سے بتا رہا ہوں ابھی آلیہ دنوں میں نہ صرف ایم ڈی کیٹ کے متاثرین بچے جو تھے نوجوان جو تھے جو تواتر سے محنت کر رہے تھے وہ ہمارے پاس آتے رہے اور جو ایکٹیو لڑکے نوجوان تھے اس میں جو نمائندگی بھی کر رہے تھے جو نون پولٹیکل تھے وہ مختلف پلیٹ فارم پر ایم کیم کے تبسل سے جاتے ہیں چاہے وہ گورنر سندھو پی ایم ڈی سی کے چیئرمن سے بات کرنی ہو یا ایم کیم پاکستان کے سربراہ کے پاس جانا ہو اور اس کو مختلف پورک اٹھا رہا ہو دیگر پولٹیکل پارٹیز کے بعد دیکھیں لیکن ایم کیم بہت ہی پرو ایکٹیو رولز میں ادا کرتی رہی ہے اور مختلف پورک پر ایرافتہ بھی کرتی رہی ہے لیکن دیکھیں یہ مباہتہ کر کر وقتی جز وقتی طور پر سلوشن ایڈ آرکزم کے بنیاد کے اوپر دینا نہیں ہے یہ تو لانگ ٹرم پولیچی دیوائز کرنے کی ضرورت ہے اور ریاست تو میرا خیال ہے انٹر فیئر کرنا چاہیے چیزوں میں کیونکہ کراچی اگر ان سے حکومت سے نہیں سمل رہا تو آپ بہتر یہ کہ فیڈل تیریٹری دیکلیئر کر دیں آپ اس کو آپ سے نہیں سمل بارا یہاں پر امن و امان کے معاملات ہو یہاں پر پروینشل پانیس کمیشن ہو یا آپ پر لوکل بیزو یہاں پر ایکول ڈسٹریبیشن آف ویلت ہو ایکول ڈسٹریبیشن آف سرگاری نوکریہ ہو آپ سے نہیں سملنا تو آپ پیڈل دورمنٹ کو دے دیں یا آپ اپنی ناکامی بھی نہیں مانتے آپ کو ویلت کا یہ سرچشمہ اپنے ہاتھ میں بھی رکھنا ہے لوٹ خشگوڑ بھی کرنی ہے یہاں کے لوگوں کو محنت کرنے والے لوگوں کو چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی کمیونٹی سے تعلیم رکھتے ہوں کراچی میں صرف اردو بولنے والے تھوڑی ہیں آج بختلف کمیونٹی کے لوگ رہ رہے ہیں جو یہاں پر پلے بڑے ہیں یہاں سے انہیں نے ایگزیمنیشن دیئے ہیں یہاں پر ان کی پوری پوری فیبلیز ہیں وہ بھی تو متاترین ہیں تو میں کراچی والوں کی اربن ایریاز کے بات کروں تو میرا خیال ہے اب ریاست کو ایکشن لینے نہ چاہیے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں نہ معلوم مجھا ہے مجھا ہے مجھے نہیں معلوم ٹھیک ہے سر لیکن اس وقت خاص طور پر آپ کو اندازہ ہے کہ میڈیکل کے ایگزیمنز ہونے والے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہم امید رکھیں کہ اس دفعہ اسیمبلی فلور پہ کوئی اس سوالے سے کوئی سوال اٹھائے گی کوئی آواز اٹھائے گی کہ جناب یہ وہ والا کیس ہے جس کے لئے جماعت اسلامی باہر آئی تھی اور ہوا یہ کہ جماعت اسلامی پھر ایک کال پہ اندر بھی چلی گئی لیکن وہ ایک کال ہی غلط ثابت ہوئی اور جس طرح سے بچوں کو پاس کیا گیا وہ ان کے لئے اور غلط ہو گیا کیا ہم یہ توقع کریں کہ سندھ کی اسٹیک ہولڈر جماعت ایمکیو ایم اسیمبلی فلور پہ اس سوالے سے بات کرے گی معافی چاہتا ہوں لیکن اب آواز تو اٹھائی جاتی رہی ہے نا اب آواز عدید اٹھائی جائے گی اب آواز اٹھانے کا وقت نہیں ہے اب ریاست سندہ اٹھانے کا وقت ہے تھاکہ چیزیں بہنسری کی طرف آئیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ریانہ عشمی صاحب ایمکیو ایم سے آپ کا تعلق تھا یہاں تمام چیزیں آپ کے سامنے عموما ہم پرگرام کرتے ہیں پولٹیکل حوالے سے سب چیزوں کے حوالے سے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ کچھ پرگرام سے میں نے بات کی کراچی کا ایشو اتنا کبھی بڑا ہو چکا ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے ہم سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں اور سیاست اس لیے ہونی چاہیے جہاں پہ عوام کی فلا ہو اگر عوام کی فلا نہیں ہے تو پھر وہ سیاست کس کام کی ہماری سیاست اس وقت اڈیالہ سے شروع ہو کے فیڈل میں جا کے ختم ہو جاتی ہے آگے کچھ نہیں ہو رہا کہ آپ کے پلچستان کی کیا ایشوز ہیں آپ کے کے پی میں کیا ہو رہا ہے گرانڈ روٹ لیول پہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس وقت برا سلوک ہے مہنگائی میں عوام پسی بھی ہے کراچی والے آج جس طرح سے ایک ٹرافک میں پھسکے بجلی کے بلو میں پھر پھسے ہیں جس طرح سے کوٹا سسٹم کا شکار ہیں جس طرح سے انہیں مہجر لفظ کہہ کے تانہ دیا جاتا ہے یا میرے بہاری اور بنگالی بھائیوں کو بھی آج تک مسائل کا سامنا ہے ان تمام چیزوں کو ایڈرس کرنا ضروری ہے سیاست اس لیے ہوتی ہے کہ آپ عوام کی فلا کے لیے کام کر سکیں ان کا بھلا کر سکیں لیکن انفرشنٹلی ہم جو نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس میں ہم اپنی عام عوام کا خیال نہیں کر رہے اور خاص طور پہ کراچی جس کو ہم معاشی حب کہتے ہیں وہ دن بر دن پستہ چلا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت میراج الہدہ صدیقی صاحب موجود ہیں آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے سر پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تینکیو میراج الہدہ صدیقی صاحب سب سے پہلے تو آپ سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو کراچی کے مسائل ہیں ہم نے بارش کے بعد دیکھا کہ اچانک سے سڑکے وہ منظر پیش کر رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی بارش یہ تو ہوئی نہیں تھی یا ہم پھر سے بہت پہلے کے دور میں جا چکے ہیں جماعت اسلامی یہاں پر اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کہتی ہے ایم کی اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کہتی ہے پیپس پارٹی سٹیک ہولڈر ہے یہاں کا ذمہ دار کون ہے کراچی کے مسئلے کو حل کون کرے گا اس پہلے دارے رمانے نہیں سب سے پہلے تو میں میکرومن کا سکر گزار ہوں کہ اس مسئلے پر میری پارٹی کی رہے دینے کے لیے مجھے کال کی اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کراچی بارشوں کے بعد جائچ جباہی کا منظر پیش کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت سندھ میں گزشتہ کوئی پندرہ سولہ سال سے برسے اختیار ہیں اور بلکل اسی طریقے سے یہ شہری کراچی کے اندر بھی انہوں نے میرشپ کو جس طرح حاصل کیا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے لیکن سارے کے سارے فنڈ اس وقت پچھاتوں کے اندر موجود ہیں کراچی کی تی کے لیے ترہتی کی بہتری کے لیے کوئی فنڈ استعمال نہیں ہو رہے ہیں جو لوگ کراچی میں بارشوں میں یا بارشوں کے بعد سڑکوں کے اوپر نکلے ہیں انہیں جتنی مشکلات ہوئی ہیں انہیں جتنی دشواریاں ہوئی ہیں کراچی کی سنت کا پیہ روپنے کی کوشش کی گئی ہے کراچی کو ایک مرتبہ پھر پتھروں کے دور میں داخل کر دیا گیا ہے اور عجب بات ہے کہ وزیر اعلیٰ اور میر صاحب کراچی کے اندر گھومتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ کہیں پانی زیادہ کھڑا نہیں ہوا میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح پلانڈ وزیٹ کرنے کے بجائے اگر وہ کراچی کی سڑکوں کا حال دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک آت دن ہمیں دے دیں اور ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ کراچی کے اندر کس طرح لوگ گھنٹوں ٹرافک کے اندر پسے رہتے ہیں ان کے لئے آفیس پہنچنا ان کے لئے کاروبار پر پہنچنا ان کے لئے کولوں میں پہنچنا ناممکن بنا دیا گیا ہے اور یہ پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کراچی ہے جس کے ساتھ یہ ظلم اور سکم ہو رہا ہے بلکل یہ محسوس ہوتا ہے جیسے سندھ حکومت کراچی سے انتقام دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال شہر کراچی کے عوام کے لئے یقیناً تکلیق دے لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرے کہ وہ کراچی کو ترفیق دے رہا ہے تو یہ حقیقتاً حقائق کو مت نظر نہ رکھنا یہ حقائق کے موں کے اوپر کالک ملنا ہے کہ کراچی کے اندر بارشوں کے بعد کوئی تباہی نہیں ہے سر آپ نے اس وقت جو ہے بیسنٹ جو ایک ہرتال ہوئی جماعت اسلامی کی زیر اطمام ہے اور کافی پورے پاکستان میں کامیاں بھرتال ہوئی ہم نے بہت عرصے بعد کامیاں بھرتال دیکھی خاص پہ کراچی میں تاجر رونا آپ کا ساتھ دیا نتائج کیا برامت ہوئے اس کے دیکھیں یہ تو ایک جو جہے تھے ہم نے پہلے دھرنا دیا تھا اس کے بعد یہ ہرتال کی کال دی تھی اور ہم ابھی کوئی چین سے نہیں بیٹھے ہم اس بات کے لیے تیار ہے جو معاہدہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ پیسالیس دن کے اندر آئی پی پی اس سے کیے گئے معاہدے کو روائیز کیا جائے گا اور بجلی کے نرخ عام لوگوں کے لیے کم کیے جائیں گے اگر حکومت نے اپنے وعدے کے اوپر عمل درامت نہیں کیا تو انشاءاللہ لیے ایک مرتبہ پھر حماوات کی جانے مارچ کی کال دے گی میراج اللہ صدیقی صاحب ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی جماعت اسلامی نے بھرپور آواز اٹھائی اس کا نتیجے میں بچوں اس میڈیکل میں پورا نہیں اتر سکتے جنہیں پاس کیا گیا تھا اس وقت اس کا کیا حال آپ دیکھتے ہیں کراچی اس کے بعد یہ نمبر مسئلہ کراچی کا بچہ میڈیکل میں کس طرح سے جا سکے گا جی بنیادی طور پر کرپشن جو ہے وہ ہر ادارے کو کھا گئی ہے اور یہ کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں اور ظاہری بات ہے جو لوگ کروڑوں روپے رشوت دے کر وہ پوزیشن لیتے ہیں تو پھر وہ اسی طریقے سے اس کو پورا کیا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے نوجوان جن کے پاس نہ کوئی زمینے ہوتی ہیں نہ جاگیرے ہوتی ہیں ان کے لیے اہمیت تعلیم کی ہے لیکن تعلیم کو جس طرح برباد کیا جا رہا ہے منظم طریقے سے اور ان کے آگے بڑھنے کے راستوں کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو فرس کے امتحانات کے نتائج کے اندر بھی نظر آیا لیکن میں یہ بڑی سائنٹیفک ہو گئی ہے لیکن ہم ابھی تک کسی پتھروں کے دور میں رہ 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 کہ یہاں پر بچوں کو جس طریقے سے تن کیا جاتا ہے وہ فرس ٹیئر نہیں ہے نائنٹ میٹرک کے امتحانات کے اندر بچوں کو زمین کے اوپر بیٹھ کے پیپر دینا پڑا بہت ساری جگہ ایسی تھی کہ شدید گرمی میں پنکھا بھی موجود نہیں تھا لیکن یہ وہ سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے کراچی کو کراچی کے عوام کو کراچی کے طلبہ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی میں سار آپ یہ ہم توقع رکھیں کہ جماعت اسلامی اس حوالے سے خاص اور میڈیکل ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں اس وقت طلبہ طلبہ ولم کے کراچی کے اسپیشلی اس میں جو فارمولا تیہ کیا گیا ہے اس میں اس مسئلے کو سامنے رکھا جائے جو فرس چیئر کے بچوں کے ساتھ ہوا تھا جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کا جائزہ بھی لیں گے اور جائزہ لے کر اس کے بارے میں ایک فرپور لائے عمل اور اجاز ضرور کریں ایک اور سوال کراچی والوں کے ذہن میں اٹھتا ہے ایک طرف تبدیلی سرکار تھی جس کا کراچی کے بچوں نوجوانوں نے اور پاکستان میں ایک بڑی تعداد ہماری نوجوانوں پر مشتمل ہے ایک دوسرا نام حافظ نحیم کا تھا جس کا کراچی والوں نے خاص طور پر ساتھ دیا کہ وہ بھی ایک تبدیلی کے لہر کے ساتھ سامنے آئے اور کراچی کی نوجوانوں کی آواز بنے بہت سارے آپ کو بلدیات میں ووٹ ملے ہیں لیکن اب آپ کی جہاں پہ یوسیز موجود ہیں جہاں پہ آپ کے ناظمین موجود ہیں اس علاقے کے بھی وہ حالات بہتر نہیں ہوئے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان علاقوں کے حالات بہتر ہوتے جیسے نورت ناظمہ آبات ہو گیا اور کے پاس موجود ہیں آپ کو زمین آسمان کا وقت نظر آئے گا اور ان دفاتر میں جب کوئی آدمی کام کرنے پہنچ جاتا ہے تو کام کرنے کے لیے اسے جو مہراحل چاہ کرنے پڑتے کہاں رشوت سے پاک نظام چن رہا ہے کہاں رشوت والا نظام چن رہا ہے کام پر خود انہی کے نظام لگ رہے ہیں کہ جناس قدید طریقے سے رشوت لی جا رہی ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ کراچی کے بندیاتی نظام کو درست نہیں کیا گیا اور سڑکیں بنانے کے لیے فنڈز کراچی کے میئر کے پاس ہیں سند حکومت کے پاس ہیں سفائی کا نظام کسی اور طریقے سے لینے کی کوشش کی گئی ہے واتر بورٹ کا ایس ایار ٹاؤن ناظمین کے پاس نہیں ہے لیکن ان ساری رکاوٹوں کے باودود الحمدللہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظمین ہیں جن کا بھرپور جائزہ بھی لیا جا رہا ہے جن ایک کو کس طریقے سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر بلاول صاحب کو آگے آ کر کراچی کا طورہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو ان کی پارٹی ہے وہ کراچی کے اندر کیا پرفارمنس دے رہی ہے اس وقت کراچی کی ساری کی ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر بہت شکریہ محراج علی صدی صاحب جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود بلاول بٹو زرداری صاحب کی بات ہوئی بلاول بٹو زرداری صاحب کی جب ہماری بات ہوتی ہے تو ایک وہ بھی نیا چہرہ کچھ پارٹی اگر ہم کچھ لوگوں کو نکال ہو کہیں کہ جنب ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا جا سکتا ہے تو میں ایک بلاول بٹو زرداری صاحب کا بھی نامل مل کراچی میں اور بہت ساری پی ٹی آئی کی بھی قیادت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے چیزیں بہتر ہو سکتی کراچی کی چیزیں حل کیوں نہیں ہو رہی یہاں پہ سیاست برائے سیاست تو ہو رہی ہے لیکن سیاست برائے عوام کی فلا نہیں ہو رہی ہے کراچی کے بچوں کا مسئلہ ہے کراچی کے جو نوجوانوں کا مسئلہ وہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں پیپس پارٹی موجود ہے وہاں پہ لیکن وہ ایشئن ٹائگر بن گیا حسینہ وجہ صاحب نے جو کیا اس کے ہم بات میں بات کرتے ہیں اور یہاں پہ کراچی جناب ورس سیچویشن میں جاتا چلا گیا کوئی بھی صوبہ ہو وہ اپنے دال الخلافے کو اون کرتا ہے پشاور بھی اون کر رہے سب لوگ اون کر رہے لہور اون ہو رہا ہے لیکن کراچی اون نہیں ہو رہا ہے آپ کی آبادی آپ نے سب سے پہلا ٹیک تو یہ لگا دیا منی پاکستان آپ کہہ رہے ہیں تو منی پاکستان والی سہولیات بھی دیں اور اگر آپ منی پاکستان نہیں کہتے ہیں آپ سمجھ دیں کہ سہولیات نہیں مل سکتی تو پاک کراچی کے عوام کو اسی طرح سے رہنے دیں جس طرح سے آنکہ مقامی لوگ رہ رہے ہیں مختلف زمانوں کے لوگ ضرور آباد ہیں لیکن اگر وہ لوگ جو مہاجر اردو بولنے والے ہیں میرے شروعی کے کوٹہ سسٹم پہ بات کی گئی اور لوگوں کو کوٹے میں شامل کہا گیا جو کہ سکوت ڈھاکا کے وقت جنہوں نے ڈھاکا کی آزادی کے لیے آزادی کے آواز اٹھا خاص طور پر ان کے لیے زیادہ کوٹہ فکس کیا گیا یہ تمام چیزیں اس چنگاری کو ہوا اس کے ساتھ ہی پرگرام کو ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ